حج پر آئے ہوئے ہیں دو ہزار چوبیس کا حج جو ہے یہ انتہائی یعنی سعودی حکومت کے لیے شرمناک ترین مرحلہ ہے کہ ان کے ناکس انتظامات کی وجہ سے کافی حجاج اکرام کی مختلف ممالک کے حجاج اکرام کی ڈیت ہوئی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی یعنی بلا وجہ ان کو موت کے موہ میں ایسے سمجھیں کہ اتارا گیا ہے اس انتظامات پر تھوڑا سا ہم تبصرہ کریں گے وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو بلڈنگز ملی ہیں مکہ میں مدینہ میں ہر ملک کی اپنی انتظامیہ نے ان کو سنبھال ہے اس میں میں پاکستان حج منسٹری کو داد دوں گا کہ ان کے بہتر انتظامات تھے پچھلے سالوں کی نسبت اس سال پاکستان حکومت کے بہتر انتظامات تھے معامنین حج جو تھے انہوں نے کافی تعاون کیا ہے ہر بلڈنگ میں سہولیات کو مدنظر رکھا گیا ہے کھانے کو مدنظر رکھا گیا ہے یہ میں مکہ مکرمہ بلڈنگ کی چھت پر موجود ہوں الحمدللہ یعنی بہتر انتظامات تھے لیکن جو مین مرحلہ ہے جو ان کے اختیارات سے منسٹریز کے اور ہر ملک کے اپنے حج منسٹر کے اختیارات سے نکل جاتا ہے وہ ہے مکتب کا مرحلہ یعنی عرفات منا مزدلفہ اس میں ہمارے ساتھ بہترین سلوک کیا گیا ہمیں ٹرین کے ذریعے محدود جگہ تک قید کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا جنگلیں ہیں ان کے نیچے تھوڑی سی بار تھی وہاں سے نکل کے ہم نے خود کو کفارے سے بچایا ہے یعنی کوئی ایسا انتظام ایسا نہیں تھا جو ہمیں پسند آیا ہو عرفات کے میدان سے لے کر مینہ اور مینہ میں تو انتہائی بہترین حالت تھی میں گزارش کروں گا اپنی حج منسٹریز سے کہ یہ انتظامات آپ حکام بالا تک سعودی حکام تک پہنچائیں کہ یہ بلڈنگز میں اپنے محلات میں عیاشی نہ کریں کوئی خاص ان کا بندہ نہیں آیا نہ منسٹر آیا ہے نہ کوئی آیا ہے جو چیک انڈ بیلنس رکھے نوجوان لڑکے تھے پولیس والے دھکے دے رہے ہیں حاجیوں کو پانی جہاں ضرورت ہے وہاں مل نہیں رہا جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کنٹینر پانی کے ضائع ہو رہے ہیں اسی طرح کوئی کھانے کی چیزیں نہیں تھیں کوئی عدویات کوئی میڈیکلی سہولت نہیں تھی کہ راستے پر تھوڑا تھوڑا پانی کا انتظام کوئی سبیل کا انتظام کوئی میٹھا پانی کوئی شربت کچھ نہ کچھ انتظام جوس کا اس طرح ہونا چاہیے جہاں ضرورت نہیں ہے مزدلفہ میں ساری رات اتنا مال ضائع ہوتا رہے حاج سے زیادہ کیا فیدہ جہاں ضرورت تھی مینہ میں جہاں مواد ہوئی ہیں تھوڑی سی اس وجہ سے کہ انہوں نے لمبے لمبے چکر لگوائے ہیں راستے بند کر دی ہیں لمبے لمبے چکر لگوانے کی وجہ سے حجاج کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو برداشت نہیں کر سکتے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ان کو بسس دینی چاہیے جو ہی رمی جمرات ہو اس کے بعد باس اٹھائے اور ان کو خیمے تک پہنچے نہیں لمبا چکر کارکے ہیں چاہے آپ کا خیمہ نزدیک ہے نہیں وہاں نہیں جانے دیں گے آپ لمبا چکر کارکے دو تین پولیں کراز کر کے واپس پہنچیں جو ویلچئر پہ ہیں جو مجبور ہیں جو معظور ہیں ان کے لئے گاڑی کا انتظام ہونے چاہیے نہیں تھا پانی کا انتظام ہونے چاہیے نہیں تھا اگر کہیں پانی مل رہا ہے تو جہاں ضرور تھے مینا کے میدان میں ہمارے ساتھ ایسے ہوئے کہ رمی کرنے کے لئے جاتے ہوئے ہم رش میں پھس گئے ہیں اور ایسی کنڈیشن بنی ہے کہ وہیں ہم نے سائٹ پہ دیکھے چار پانچ بندے گرے پڑے تھے تو پانچ سو ستر ایک عدد بتایا جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ عموات ہو گئی ہیں یہ نہیں ہونے والی تھیں حاجی کے ساتھ اور لاشیں ایسے پڑھی ہوئی ہیں سنتہائی گھٹیا قسم کے انتظامات نہ بیٹھنے کی جگہ نہ واشروم نہ کچھ چالیس چالیس بندے ایک ایک واشروم کے بار لائن لگے ہوئے ہیں نجاست طہارت کا پتہ نہیں ہے بالکل نظام ہی تباہ تھا کیا نہیں اچھے واشروم بن سکتے ہیں کیا نہیں اچھی سہولیات مل سکتی ہیں پورے چار تین چار دن جو ہے نا وہ منا میں جو ہے وہ کوئی خاص کھانا نہیں دیا گیا نہ کوئی ساتھ میں فروٹ نہ کوئی حاجی ہیں ٹھک جاتے ہیں مشکت کا کام ہے بارہ بارہ تیرہ تیرہ لاکھ روپے بھار کے آتے ہیں چار چار پانچ ہزار ڈالر تک پیسے یہی مدینہ مکہ یہی مہینے کا پیکج عمرہ تین لاکھ روپے میں میکسیم ہو جاتا ہے بارہ بارہ لاکھ تیرہ تیرہ لاکھ سولہ سولہ لاکھ بھار کے جو آئے ہیں ان کو کوئی اچھی کھانے کی چیز ان کو انرجی ڈرنکس ان کو طاقت کی چیزیں ملنی چاہیے تھی یہ مسئلہ ہوا ہے حج کے دوران ناکس انتظامات انتہائی ناکس انتظامات جو ان کے منسٹریز ہیں سعودی کی ان کے جو بڑے حکام بالہ ہیں وہ آیاشی میں رہتے ہیں ہر وقت ان کو نہیں پتا کہ ان کی اموات جو رہی ہیں ان کی کوئی قیمت ہے ان کی کوئی اولاد ہے ان کی کوئی رشتے دار ہیں ان کی کیا اہمیت ہے نہیں لاشیں پڑی ہیں پڑی رہے تھوڑی دیر کے بعد ہم وہ لہنسائی اٹھا کے لے گئے خدا کا خوف ہونا چاہیے جو بھی ہماری آواز پہنچا سکتے ہیں خدارہ یہ ڈی کٹیگری کا مکتب انتہائی ناکستہ انتہائی گھٹے ہیں پزامات تھے اور مینا میں آسان کرین حل ہے کہ گاڑیاں دی جائیں بلکل آسان کربلا سے سیکھیں کربلا راستہ ہے کربلا راستہ ہے دینے کا کربلا سکھاتی ہے چہلم پر کروڑوں لوگ ہوتے ہیں لیکن کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتے شربت کھانا پینا نظام طاقت کی چیزیں ریائج سہولیات کم نہیں ہوتی باشروم اتنے آپ تصور نہیں کر سکتے خدمت اتنی آپ تصور نہیں کر سکتے ٹھنڈے پانی یہاں تو گرم پانی آر وقت تو یہاں خدا رہا ہماری منسٹریز کو ہماری حکومتوں کو ان لوگوں تک بات پہنچائیں تاکہ یہ کچھ سیکھ سکیں